اسرائیل کے لیے لابنگ کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن عمران خان کا ایک بہت ہی قریبی ساتھی جو پاکستان کا نیشنل بھی نہیں ہے وہ اسرائیل کے لیے لابنگ کر رہا ہے بظاہر عارف حمید بھٹی کا اشارہ ظلفی بخاری کی طرف تھا وہ شخص اسلام آباد میں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے لابنگ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراک سے لیکن افسوس کہ ہمارا رہبر سو رہا ہے یا انہوں نے جان بوچ کر آنکھیں بند کر لی ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عارف حمید بھٹی نے یہ انکشاف کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عارف حمید بھٹی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جوید لطیف آج کل کیچن کیبنٹ میں ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے یہاں جمہوریت کا جھوٹا درست دیا جا رہا ہے عاظر ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک قبر گردش کر رہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا ایک وفت چھپ کر اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے اور اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کے لیے پر امید ہے موسیقی